ویکم باک ونس اگن ٹو سوپر سپیشل میچ بھی آخری مرائل میں داخل ہو گیا اور ہمارا شو بھی پاکستان نے ایک سو ستائیس ان بنا لیا ہے اور اس کے ابھی بھی چھٹی وکٹ گری ہے اماؤد واسیم سنتالیس ان بنا کر پاولین واپس لوٹ رہے ہیں تنگز اگرنگ ریل ڈیفیکل پاکستان کمر صاحب ان دونوں کی پارٹنشیلی تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید میچ واپس آ جائے لیکن اب ایک بار پھر مشکل نظر آ رہا ہے لیکن اس قسم کے سیچویشن میں کسی نے کسی نے تو ایک پارٹنشیپ ڈیولپ کرنی ہوتی ہے جی ای سپوز کہ اماؤد دی نے سیچویشن لگ دیسی پلیڈ ویل اس نے سکوڑ کیا اور ایک پارٹنشیپ کی اس کے ساتھ آسیف بلی کے ساتھ ای ہوپ کہ دو رومیننگ بیٹسمن جو اب آنے والے ہیں اوورس بھی کم رہ گئے ہیں اور وہ دی آر ایبل تو چیز تارگیٹ ایس گوئی تیف بکوز سید بیٹسمن ہے گون تو یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے ایسی سیچویشن میں جہاں پر you need someone to hit sixes and fours to get to the target تو یہ مشکل ہوگا آنے والے بیٹسمنوں کے لیے سکندر آشیز سیریز کا وہ تیس یاد ہے بن سٹوکس نے کسی innings کھیلی تھی I know it's a different format I know it's a different ball game altogether but ایک all-rounder اچھا all-rounder وہ ہوتا ہے جو matches جتاتا ہے نہ کہ یہ کہ آپ نے اپنے run کیے اور آپ نے کہا جی اسلام علیکم مزید مجھ سے نہیں ہوتا میں نے اسے دو تین پروگرام پہلے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس دو آل-rounders ہیں جو دنیا کی کسی اور ٹیم میں جگہ شاید نہ بنا سکے صرف اور صرف پاکستان کے لیے وہ دو آل-rounders ہیں ایک شاداب ہے اور ایک اماد ہے بڑت دونوں کی رانکنگ بہت زبردست ہے آپ رانکنگ پہ سوال نہیں کر سکتے رانکنگ تو کبھی انہوں نے آکے بال کر لیا ایک آدھا آؤٹ کر لیا رانکنگ بڑھ جاتی مگر کلاس نہیں ہے آپ نے اس میچ کا ذکر کیا بن سٹوک کا تو پھر آپ پلیئر کو پلیئر سے ملاؤنا یار مجھے تو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے سر اس کی کوالیٹی کا اور مجھے بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ آل-rounder کیا آتا ہے میں تو کلیریفیکیشن کیلئے سوال کر رہا ہوں میں نے تو یہ کہہ دیا ہے میرے ساپ سے یہ اس کیلیبر کے آل-rounders نہیں ہیں کہ جو ایک پاکستان جیسی ٹیم کو سہارا دیں یا ان کے لئے کوئی کر سکیں یہ چھوٹی موٹی اس طرح کے جیسے آج 45 کر لیا 47 کر لیا پھر ایک آدھا 20-25 کر لیا کبھی ایک آؤٹ کر لیا کبھی دو اس سے زیادہ یہ نہیں ہم نے دیکھا ان کو کرتے ہوئے کہیں ہم نے ان کو کوئی 5-6 آؤٹ کرتے ہوئے رن تھرو کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہیں ہم نے ان کو سات ستر کر کے جیسے رزاق نے ایک دفعہ کر دیئے تھے شاہد افریدی کر دیئے تھے ایسی کوئی چیز ان میں نہیں دیکھی میں نے تو اونس اوپینیا نے اب کوئی مجھے بتا دے کہ ہاں جی ادھر ہوا تھا تو انہوں نے یہ کر دیا تھا اب بنگلہ دیوہ کون تھا اغوانستان خلاف ایک مہنچ اماعت صاحب نے جیسے تھا ہم نے بڑی تعریف کی تھے بھائی عزت رکھ لی ماننا تھا اغوانی تو پتہ نہیں کیا کر دیتے پاگل ہو گئے تھے وہ تو یہاں پر اب انہوں نے 47 کر دیئے اب پھر لوگ یہ کہیں گے میری اپنی رائے ہے جو میں کبھی نہیں بدلوں گا کہ یہ دونوں اس خابل نہیں ہیں کہ اس کو ہم ایک ورلڈ کلاس ٹاپ کلاس آل راؤنڈر سمجھ کے اپنی ٹیم میں رکھیں کمر صاحب آپ ابھی بھی فرس کلاس سرکیٹ کو بہت کلوزلی فالو کر رہے ہیں آپ کومیٹری بھی کر رہے ہوتے ہیں آپ ریپورٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں آپ فیلڈ پہ بھی موجود ہوتے ہیں کیا نہیں ہے ہمارے پاس آل راؤنڈرز اس وقت اتنے اچھے کہ ہم بہ آسانی دو آل راؤنڈرز ٹیم میں انٹر کرا سکتے ہیں ایک کو کھلا سکتے ہیں ایک کو بینچ پر کرا سکتے ہیں دونوں کو ہم آلٹرنیٹ کر کے کھلا سکتے ہیں اگر آپ پوری دنیا کرکٹ پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ تین دن میں سارے تین دن میں ٹیس میکچ آج کل ختم ہو جاتا ہے پہلے ٹیس میکچ کا ریزلٹی نہیں ہوتا تھا یہ کیوں ہوا ہے وہ ایسا ہے کہ یہ ونڈے کرکٹ اور ٹی ٹونٹی کرکٹ نے بیٹسمنوں کی اور بولوں کی بلکل ٹیکنیک کو خراب کر دیا ہے مینڈ سیٹ کو تباہ کر دیا ہے اس وقت دنیا میں صرف ایک آلڈاونڈر ہے پوری دنیا ہے کرکٹ کے اندر اور وہ ہے بینسٹوک شاکیب الہسن بھی ہے وہ ٹھیک ہے لیکن وہ ایسا نہیں ہے جس طرح کہ یہ ہو گیا ہے بینسٹوک یہ تو الگی لیول پر چلے گئے اتنی بڑی کرکٹ پر جہاں اتنی لوگ انٹرنیشنل کرکٹ کھل رہا ہوں ساکیب الہسن اور بینسٹوک چلیے یہ جو آلڈاونڈر جن کو آپ لوگ کہتے ہیں یا ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک وکیٹ ڈیلی بیس رن منا دیئے تیس رن منا دیئے چالیس رن منا دیئے یہ آلڈاونڈرز نہیں ہوتے ہیں آلڈاونڈرز وہ ہوتے ہیں گہری سوبرز عمران خان ریچرڈ ہیڈلی کپل دیو ابدل رزاک پوڈاڈ مائٹر ابدل رزاک یہ ہوتے ہیں آلڈاونڈر کہ سو بھی کر دیا چار بکٹ بھی لے رہی پانچ اور کنسسٹنسی کے ساتھ اب ایوریج کرکٹرز کو آپ کہنا شروع کر دیں کہ آلڈاونڈرز ہیں I am embarrassed بہت ہارڈ ورڈز ہیں یہ بہت ان کے پیچھے سالہ سال کا ایکسپیرینس ہے جی یہ وہ مائنسیٹ ہے جس نے پچھلے پچاس سالوں میں پاکستان میں ایک سے بڑھ کر ایک کرکٹر دیکھا ہے آتا ہوا جاتا ہوا لیکن ٹیم میں آتے وہ کم دیکھے ہیں وہ ایک الگ بات ہے بہت سارے پلیئرز آپ نے دیکھے ہوں گی جو ٹیلٹی دیورٹ ٹیم میں نہیں آ پا ہے جب تک ہماری کرکٹ میں یہ بائس سیلیکشن ہوگی سنیس طرح بات ہو بھی لڑکوں کو پک کر لینا کسی کی سفاریس پر لوگوں کو پک کر لینا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب 1956 میں یہاں ٹیم آیا تھی ڈونلڈ کار کی MCC ٹیم حضر آباد میں تین دن کا میچ تھا سن کے خلاف اور میں ٹیم میں تھا اور وہ جو ریجنل اور پروینشل ٹرکیٹ اسوشن تھی میچ کے دن صبح مجھے ڈراب کر دیا بولا آپ کومنٹیٹر کے ساتھ کومنٹی میں بیٹھیں گے اور جب پانی کا وقت آگیا آپ پانی پھلائیں گے ایک ڈرکے کو جس کا تعلق کوئی نہیں تھا سن سے یا حضر آباد سے کراچی سے بلالیا لیفٹ آم سپنڈر میری جگہ وہ کھیلا میچ میں اور ایک ویکنڈی ایک سو بیس رن دے کر تو یہ اس طرح کی نپوٹیزم شروع ہو جاتی ہے اور بیسٹ انسلیکشن اور یہ اس وقت کی کہانی ہے جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک سالہ سال سے ہوتا 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 میں بھی نہیں ہوتا میں بھی نہیں ہوتا میں بھی نہیں ہوتا نہیں نہیں ایسا نہیں کہیں 56 میں 57 میں آیا کچھ لمحے تھے میں تو دیکھ دیکھ کے حران ہو رہا ماشاءاللہ اسے اس فیڈ گا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی اب بیاز بھی اب آوٹ ہو کر واپس پویلین لوٹ رہے ہیں ایک کے بعد ایک پاکستان کا پاکستان کی جو بھی کار مگر ہے دو منٹ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یار ایگر فل کردت تو دس ٹیم سری لانکا کی بلکل یار سلام ایک تو پاکستان نمبر وان وہ نمبر ایٹ اور نمبر ایٹ میں بھی سیکنڈ گریٹ ٹیم ہے ہم اس قرآنہ وہ ٹیم نہیں ہے جن کی فس ایلیون ہے ایک در سیکنڈ یلیون اور اس کا باوجود ان کی آؤٹسطانڈنگ پروفارمنس یہ ایک ہوتا ہے کہ ان کی جو بینچ کی لڑکے تھے انہوں نے آکر ایسا گیم کھیلا ہے لگی نہیں رہا کہ وہ سیکنڈ گریٹ کرکٹرز ہیں ان کی بینچ ہے وہ امیزنگ مطلح ہے کہ زیادہ ہم نہیں کہہ سکتا نمبر ون رانکنگ پہ پاکستان ٹی ٹوئنٹیز میں ہم اس وقت کافی پوئنٹس آگے ہیں ہم عام میں اور سیکنڈ پوئنٹ میں تقریباً بیس پوئنٹس کا فرق ہے لیکن آپ ہوم سیریز ہارتے ہیں اپنے گھر پر ایک نمبر ایٹ کی ٹیم سے تو آپ کی رانکنگ کم بھی ہوتی ہے پوئنٹس کم ہوں گے آپ کے کوئی فرق میں خاصہ ابھی تو نہیں پڑے گا اس کا ابھی تو امیجیٹ تو فرق نہیں پڑے گا نہیں خمیر پہ کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم اگر یہ سیریز ہارتے ہیں تو ہم نیچے آ جائیں گے نمبر ٹو ہو جائیں گے کوئی کہہ رہا تھا میں نے سوڑا نہیں بہت فرق ہے سر بیس پوئنٹس کا فرق ہے تقریباً ابھی نہیں ابھی نہیں ہوگا ابھی نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ they got to open their eyes بلکل اور ان کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آج راشد لطیف صاحب کو سن رہا تھا میں اور انہیں کہا کہ پاکستان کی ٹیم کے ڈاؤن فال کا وقت شروع ہو چکا ہے دیکھئے اب وہ مختلف لوگ مختلف رائے دیں گے راشد لطیف کی رائے ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو لیکن بعد در سے لیے کہ جو لوگ بھی کرتا دھرتا ہے اس گیم کے نا ان کو بہت ہی کڑی نگاہ رکھنی چاہیے اور تھوٹا سا ٹائٹ کر دیں لوگوں کو اور سیلیکشن کمیٹی کو خاص کر جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیلیکشن کمیٹی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے پاکستان میں ہمیشہ آج سے نہیں ہر دور میں ہی آسا ہوتا رہا ہے کہ سنو سنائے لوگوں کے کہنے پہ اور سفارش پہ لوگ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں ایک 20 ملین کے شہر کراچی سے ایک بندہ کھیل رہا ہے پاکستان کی انٹرنیشنل کرکیب What is this سکو بھائی آپ نے آج ٹوٹر پہ کچھ پوست کیا تھا وہ جو بلیم گیم کی بات ہو رہی تھی جو ہیڈ کوچ ہے وہ سیلیکٹر کو بلیم کر رہا ہے سیلیکٹر جو ہے وہ باتنگ کوش بلیم کر رہا ہے میں نے اب میں تو کہہ رہا تھا ان کو چلا دیتے وہ جو میں نے پوست کیا تھا میں نے یہ لکھا تھا کمر بھائی کہ وہ مجندر کی خبر ملی ہے کہ مذبہ نراز ہو گئے ہیں اور ہارنے کے بعد انہوں نے چیئرمن کو خط لکھا کہ سیلیکشن سیلیکشن نہیں ہو گئے تو انہوں نے سیلیکٹر سے پوچھا تو سیلیکٹر نے کہا کہ جی بیٹنگ کوچ نے سیلیکشن نہیں کیا تو اب وہ کنفیوز ہیں کہ کیا کریں تو آپ ایسے نہیں کر سکتے ایک اور چیز مجھے بتائیے مینبائل سے کندر آٹھوی وکٹ بھی گر گئی پاکستان کی شاداب آؤٹوکر واپس جا رہا ہے میں ہاتھوں میں کیا جا رہا ہوں کہ جیسا کہ انگلینڈ سے لوگ آئے ہیں ہمیں ہماری کرکٹ کو صحیح کرنے کے لئے کیا صرف وہ ایڈمیسٹریٹیو کام میں ہی انٹرسٹ لیں گے کہ ہم نے انگلینڈ کے ساتھ کانٹیکس کرنے آسٹریلیا سے بنگلہ دیش سے تاکہ وہاں کرکٹ کھیلے اور جی گوئنگ ٹو بکوز ڈی آلڈی پلے اتنی اچھی کاؤنٹی کرکٹ کھیل چکے ہیں کاؤنٹی کے ساتھ اٹیچ رہے چکے ہیں چار پانچ سال وہ کھیلے میں شاید دس سال کھیلے میں کاؤنٹی چار پانچ سال کاؤنٹی کرکٹ کھیلے تو کیا انہیں کرکٹ کے لئے بھی کچھ لائنیں ڈراؤ کرنی چاہیے کہ جی مجھے یہ چاہیے کر کے دو مجھے نئی ٹیم بنا کے دو جی سیلیکٹرز کو کچھ اس طرح کی باتیں کریں ایسا کرنا چاہیے کیا یہ ان کا کام بھی ہے کیونکہ ان کا جیسے جارب ڈسکریم جی ہم بات کر رہے تھے جتنی بھی ریسپونسبلیٹی ہے کرکٹ کو ہینڈل کرنے کی جو سارے ان کو دے دی گئی ہے یعنی ہر چیز کے کرتا دھرتا اب وہ ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو ایک experience background تو کرکٹر as a first class کرکٹر as a administrator تو ہے اب ان کو چاہیے کہ ان تمام حالات کی جاگ پرتال کرتے ہوئے ایک ایسی strategy بنائیں plan بنائیں اور ایسے لوگوں کو ساتھ رکھیں جو کہ صحیح طریقے سے ان کو guide بھی کر سکیں وہ یہ نہیں کہ سنائی سنائی باتوں پر کسی نے آر کے کہہ دیا کان بردیا کے صاحب یہ ہے یہ ہو رہا ہے ادھر وہ ہو رہا ہے فلا ہو رہا ہے جس طرح کے ہمارے یہاں معاشرے میں ہوتا ہے اور جو جنویل لوگ ہوتے ہیں میریٹ ہولڈرز ہوتے ہیں وہ سفر کرتے ہیں ہر واک آف لائف میں not only sports or cricket or whatever ہر واک آف لائف میں جو میریٹ ہولڈرز ہوتے ہیں وہ سفر اس لئے کرتے ہیں کہ جو نون میریٹ کے لوگ ہوتے ہیں کہ سفارش تگری ہوتی ہے یا فیوریٹیزم نپوٹیزم شروع ہو جاتی ہے ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو بھی 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 ٹرانسپیرنٹ کہ ان کو دیکھنا چاہیے نہیں بگر آپ نے خود ہی کہا کہ وہ جب آئے ہیں ان کو تو اس کلچر کا ہی نہیں پتا اب کلچر کو نہیں پتا تو ان کو سکھانا چاہیے یہ تو میں کہا رہا ہوں کہ ان کے ساتھ بائی در ٹائم وہ سیکھیں گے کہ لوگ ایسے ہونے چاہیے ان کے ساتھ جو ان کو پروپرلی گائیڈ کر سکے بڑھ ہیں سوال یہ ہے نا ہے اب یہ ڈیپنڈ کرتا ہے کیونکہ لوگ تو وہ ہی ہیں سر جو ہمیشہ سے ہیں جی آجا بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں چہرے تو نہیں بدلے نا that is the biggest problem اوپر اوپر سے چہرے بدلے پیکنگ بدلی اندر سے سامان تو وہی ہے سب گورننگ بورڈی ہمیں لوگ ایسے لوگ ہیں جن کو کرکٹ کے ای بی سی بھی پتا نہیں ہوگی اچھا یہ بھی بڑے انٹرسٹنگ ہے کہ ہمارے جو گورننگ بورڈ ہوتا ہے اس میں کوئی کرکٹر نہیں ہوتا سر ٹائم ختم ہوگی ہمارے پاس سب انچاللہ سکو بھائی کی عادت ہے جب ہمارے ٹائم ختم ہونے والا تھا سکو بھائی کو بہت دو تین اچھے اچھے پوائنٹز یاد آ جاتے ہیں آپ لوگ باتوں سے بات نکلتی love you سکندر باق love you ہم اکاؤنٹیبلیٹی کی بات کرتے ہیں ہم نے دونوں بڑے عہدے ایک شخص کو اس لیے دیئے تاکہ ہم اکاؤنٹیبل تھہرا سکیں ان کو ہم ان کو اکاؤنٹیبل تھہرا سکیں my point is کب اکاؤنٹیبلیٹی کا عمل شروع ہوگا دو سال بعد تین سال بعد یہ ہر سیریز کے بعد آپ ان کو پوچھیں گے جی جنا کیا سین ہے یہ بہت ضروری ہے اگر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ہم ایک سال بعد یا دو سال بعد ایکشن میں آئیں گے شاید تب تک بہت دیر اچھی ہوگی پلیز اتنی دیر نہ کیجئے گا with this اللہ حافظ کل ملتے انشاءاللہ